اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین بسنرز آج میں نوول جو چلے تو جان سے گزر گئے کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کی رائٹر ہیں مہا ملک چلیے سنتے ہیں نوول کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہلکی گلابی رنگ کی خوبصورت ساری نے اس کے مرمری جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش دیا تھا بلاوس کی آسینوں پر سفید موتیوں کا کام تھا سچے موتیوں کا نازک ہار اس کی گردن کی خوبصورتیوں کو واسے کر رہا تھا بالوں میں گجرہ سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا وہ عجب سے احساسات کا شکار ہو گئی آج اس نے یہ سارا احتمام آذر کے لیے کیا تھا محض اس کو دکھانے کے لیے یہ جتانے کے لیے کہ وہ خوش تھی اور اپنے فیصلے سے مطمئن بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سروپ لیے اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت پخشے کہ وہ ناخوش ہے سوز سے بھری غزل ہے اپنے فیصلے سے غیر مطمئن ہے مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کونسی سوچ تھی وہ اس کے چہرے پر کونسی تحریر تلاش کر رہا تھا اس کی اس تیاری سے اس نے کیا نتیجہ خص کیا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں سادہ سے لہجے کی تہم میں کئی اس طرح پوشیدہ تھے بڑے دنوں بعد تمہیں اس طرح پناہ سمرہ دیکھا ہے اس کا اپنا لہجہ بالکل سادہ تھا اچھی لگ رہی ہو مجھے کیا خبر تھی کہ میں صرف پنسور کر ہی اچھی لگتی ہوں آپ کو وہ ہسی پتہ ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی اچھا ہوا آپ نے بتا دیا پھر ایسا کرو کہ جاؤ ہی مت وہ بھی مذکرا دیا کیا پتہ کہ صرف فیل وقت ہی اچھی لگ رہی ہو بعد میں پنسور کر بھی اچھی نہ لگو وہ ہستی اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی نہیں وہ سنجیدہ ہو گیا میں تو محس مزاق کر رہا ہوں تم جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے وہ کلائی پر ریسٹ ووچ پاننے لگی کب تک لوٹو گی زوفشہ نے محسوس کیا کہ وہ بیکل تھا اندر سے کہیں بہت بیچین تھا جلدی لوٹ آؤں گی انشاءاللہ آپ کے کھانے کا کہہ جاؤں گی خیرہ سے نہیں وہ جلدی سے بولا تم آؤ گی تو پھر کھانا کھاؤں گا میں زوفشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرہ دی اچھا ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں میں یہ تکیہ نکال دوں ہاں اس نے کہہرا سانس لیا تھک کہا ہوں بیٹھے بیٹھے زوفشہ اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی سنو روشنی اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا انشاءاللہ ضرور وہ ہولے سے مسکرائی اور نہ ہوا تو ہمیشہ کیلئے اس طرح رہ جاؤں تو بولو بری بات بہت بری بات ہے میری بات کا جواب دو اس نے بے سبری سے اس کی بات گاڑ دی میں ہمیشہ کیلئے ایسا رہ گیا تو تو بھی ساری عمر میں آپ کے ساتھ گزاروں گی اسی طہاں اس نے عالم شاہ کی سے آپ ہمرا خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مرسپوٹ لہجے میں کہا زبردستی نہیں اپنی رضا سے رضا وہ بڑھ بڑھ آیا رضا اور خوشی میں کتنا فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ محس خود سے بولا تھا اس سے کچھ نہ پوچھا تھا جس کا وہ جواب دیتی اس کی ایسی خود کلامیوں سے وہ ہمیشہ علچ کر رہ جاتی تھی جاؤ روشنی اسے سوچ میں گم پا کر وہ بولا تمہیں دیر ہو رہی ہے وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اس کی وہاں چلے آنے سے وہ سب ہی خوش ہو گئے تھے سب کے چہرے مسکرہ اٹھے تھے اب کیسی طویت ہے عالم کی باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا تھا سب سے ملتی سب کو جواب دیتی وہ اچانک ہی تھمی تھی ہارس کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا وہ بڑا لا تعلق سا بیٹھا تھا ہولے ہولے اس سے نجانے کیا باتیں کر رہا تھا کیسے ہو آزر وہ خود جان کر اس تک آئی شکر ہے خدا کا اس نے نکاح اٹھائے بغیر کہا تم کیسی ہو پھر وہ جھک کر ہارس کو اس کی گود سے لینے لگی اس کا گجرہ آزر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا اس کی خوشبو اس کے گفت بکھرنے لگی سختی سے دانت پر دانت جمع کر اس نے رخ موڑ لیا ہارس کو لیتے لیتے زوفیشان کو اچانک اس کی کیفیت کا علم ہو گیا لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گئی مہجبین سے باتے کرنے لگی بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نکاح آزر پر پڑی وہ اپنی سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آسکا تھا اسی طرح کسی خواب کی حالت میں تھا کسی غیر مرئی نکتے کو نگاہوں کی زد میں لیے وہ ماضی نہ تھا حال میں یا مستقبل میں وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکی زوفی کھانے کے بعد مہجبین نے اس سے کہا مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے نجانے تمہیں کیسی لگے کہیں آپا دماغ اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کہ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا اچھا یا برا کیا محسوس کرے گا صوفی آزر کو دیکھا ہے تم نے کیسا ہو گیا ہے کیسا اس نے نظریں چھکا لی اور حارس کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی بلکل بدل گیا لگتا ہی نہیں یہ پہلے والا آزر ہے جو ہر وقت ہنستا تھا اور ہنساتا تھا چھٹکلے چھوڑتا رہتا تھا نجانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے شاید اب تک اپنا ماضی پراموش نہیں کر پایا ہے یہ جدہ میں تھا پھوپی اممہ اس کی منتیں کیا کرتی تھیں کہ واپس آ جائے شادی کر کے گھر پسا لے گولی مار ایکریمنٹ کو لیکن جب یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے اسے کب کسی نے اس طرح دیکھا تھا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا اپنے خیال میں گم ہم سب نے شادی کے لیے اسرار کیا مگر یہ کسی طرح نہیں مانتا کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے وہ خاموش ہوئی تو زوفی شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی نظروں میں سوال تھا کہ میں جب ہی اس سے کیا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں زوفی کہ تم اس سے بات کرو بالاخر اس نے کہا میں کیا بات کروں یہی سمجھاؤ اسے ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہارا کہا نہیں ڈالتا تم اسے سمجھاؤگی تو شاید وہ مان جائے اسے کہو کہ سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں پریشان ہیں پھوپی اممہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے زوفی شاہ نے چونک کر اسے دیکھا اچھا کون ہے پھوپا کے دور پرے کے کوئی بھائی ہیں ان کی بیٹی ہے نقمانہ اچھی خوبصورت لڑکی ہے پڑھی لکھی سلقہ مند رکھ رکھاؤ میں بھی اچھی ہے آپ خود کیوں نہیں بات کرتی میں نے بات کی تھی تصویر بھی دکھائی لڑکی کی لیکن اس نے ایک نگاہ تک نہیں ڈالی کہنے لگا جب ہی باجی نظر کے سامنے کوئی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے نکالے نہیں نکلتی گندلاتی نہیں ماند ہی نہیں پڑتی میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے خوشی اور دکھ کی انتہائی متعزاد کیفیت سے انسان ایک ساتھ بھی دو چار ہو سکتا ہے زوفی شاہ کو اندازہ ہوا میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھاؤ اس سے زد کرو کہ مان لے سب کی بات زد چھوڑ دے ایک پاس شادی ہو جائے تو سب کچھ بھول جائے گا شادی اور برین واشنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے زوفی شاہ پڑی دیر تک سوچتی رہی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی کیا سوچنے لگی ہو جی کچھ نہیں وہ چونک اٹھی پھر کروں گی بات جی کروں گی لیکن وہ ہے کہاں اوپر اپنے کمرے میں تم بھی وہاں چلی جاؤ وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے نہیں آپا اس طرح اچھا نہیں لگتا وہ ہچکچائی امم آپا سب یہی ہیں پھوپی اممہ نے خود مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے اور اممہ بھی وہی تھی وہ جانتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا بات کرنی ہے نا چار ووٹ کھڑی ہوئی ہارس کو اسے تھما کر سیڑیوں کی جانے پڑ گئی ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی ذہن میں جملوں کو ترتیب دیتی وہ بلاخر اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی دروازے پر پڑا پردہ اس نے سراسا سرکا کر اندر جھانکا وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا اس کا جی چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اس کے موں سے کس کا نام نکلتا ہے اسی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اندر آ جاؤ جالا اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر کہا تھا وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی تمہیں کس طرح پتا چلا کہ میں باہر کھڑی ہوں وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی وہ حالے سے ہنسا ایسی ہنسی جس میں تنس کی آمیزش تھی جو پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی محض ایک بوند میلوں کے علاقے کو مہکا سکتی ہے اور میں تو تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو آزر وہ کچھ خفقی سے بولی میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سے بات ہی نہ کروں لیکن تم سامنے آتی ہو تو نہ دل پر قابو رہتا ہے نہ زبان پر اسی لئے میں یہاں اکیلا بیٹھا تھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کر دے اس نے میرس سے ٹک کر بات کا آغاز کیا کس طرح وہ میرس کی سطح پر شہادت کے انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا زوفی شاہ نے محسوس کیا کہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی کریس کر رہا تھا شادی کر لو شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے شاید یقیناً تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس چاہتا ہے زوفی شاہ بیگن وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر چھانکنے لگا لیکن تم شاید اس فرق کو سمجھ نہ سکو میں ہر بات سمجھ سکتی ہوں وہ رسانیت سے بولی اور اسی لیے تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے خواہی اکیلا پن انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولا نہیں ہوتے جو ہر بار ایک جواب لوٹائیں وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا ہاں تم یہ کہہ سکتی ہو ہر چند کے تمہارے جذبات مجھے حساب کا فارمولا ہی لگتے ہیں جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہی برطاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا تھا بڑی مشینی سوچ ہے وہ لب کاٹ کر رہ گئی کیوں کوئی جواب نہیں دیا وہ ہسا ہاں ٹھیک ہی تو ہے بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری خیال نہیں کرتی آزر وہ بے پسی سے بولی تھی اس سے سختی سے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی مت پکارو مجھے اس طرح کہ اپنا نام بھی مجھے جھوٹا لگنے لگے دنیا کی ہر سچائی کی طرح اور کیوں چلی آئی ہو یہاں ہو جالا تم کیا چاہتی ہو میں پاگل ہو جاؤں دیواروں سے سر پھوڑوں میں تمہاری طرف پڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو مایوس ہو کر لوٹتا ہوں تو میرے پیچھے آتی ہو تم کیا چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو گھر بساؤ خوش رہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں پھوپی اممہ پھوپا با جب ہی آبا تم کو اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے ہیں وہ کھلنے لگتے ہیں سب تمہیں بے تہاشا چاہتے ہیں آزر اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹا ہوا پکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا جب ایک بات مجھے خوشی نہیں دے سکتی تو کیوں کروں میں وہ کام وہ جھلایا دوسروں کی خوشی کی خاطر ہی سہی دوسروں کی خوشی تو زج ہوا میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے میری اپنی بھی خواہشات ہیں کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے ہی بسر کروں گا میں یا اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا جواب دو لیکن اس طرح بھی تم خوش تو نہیں ہو وہ آجسی ہو کر کرسی پر ٹک گئی سکون سے ہوں جی رہا ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو وہ بھی تھک کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا بڑی دیر تک وہ دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے پھر نہیں مانو گے میری بات آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا کتنی باتیں منواؤ گے اجالا اس نے سر اٹھایا کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو یہ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں آزر یقین کرو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی وہ بڑھ بڑھ آیا شاید میرا اپنا عامال نامہ بہت سیاہ ہے اس کے اندر دھوان سا پھیل گیا آنکھیں پھر لبا لب پھر گئیں اب رو رہی ہو وہ ہنس دیا عجیب لڑکی ہو دکھ بھی دیتی ہو روتی بھی ہو اور شکایت بھی کرتی ہو کیا چاہتی ہو یار کزن تم وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو کھورتی رہی تم ساڑی پہن کر اچھی لگتی ہو کچھ دیر بعد وہ بات بدل کر بولا تھا ہاں عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس اس نے سر اٹھایا اس کی ضد پر پہنتی ہو انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی بس کبھی کبھا اپنی پسند کا اصحاب کر دیتے ہیں اور تم اس پسند کا خیال رکھتی ہو وہ ہسا اچھی بیوی ہو آج تم یہیں رکو گی اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا پھر کھبرا کر اپنی رسٹ واش دیکھی اوہ خدایا کیارہ بچ گئے نجانے کیوں اس کا دل تھک سے رہ گیا بہت دیر ہو گئی میں چلتی ہوں وہ مر کر تیزی سے باہر نکل گئی باہر گلی میں ڈرائیور نجانے کب سے اس کا منتظر تھا تم نے ہارن کیوں نہیں دبایا وہ اس پر ہی پرس پڑی تھی بی بی جی آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں وہ باکلا گیا وہ خود پر غصہ ہوتی کاری میں بیٹھ گئی وہ جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور نجانے کن اندیشوں کا شکار ہو تمام راستے وہ ایک بیچینی کا شکار رہی خود سے لڑتی رہی خود پر پرستی رہی مجھے خود ہی خیال ہونا چاہیے تھا آخر میں کیسے بھول گئی کیسے سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی خیرہ اس کی منتظر تھی خیرہ صاحب نے کھانا کھایا ہے شاہ صاحب تو جی بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بری طرح ٹانٹ دیا اس نے نوبصورہ اچھا تم فوراں کھانا گرم کر کے لے آؤ فٹا فٹ اس نے ساڑھے گیارہ بجاتی گھڑی پر نکاح ٹالی اور تیزی سے آگے پڑھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے آگے پڑھ کر ساری لائٹیں آن کر دی پھر چونک اٹھی وہ بیل چیر پر بیٹھا ہوا تھا اس کی جانب پشت کیے شیشے کی بیوار کے پار تاریکیوں کو گھو رہا تھا عالم اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں وہ اس تک پہنچی سید عالم شاہ نے تھکی ہوئی مرچائی نکاح اس پر ڈالی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ انسان اندھیرے میں ہے یا اجالے میں بڑی تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے یہ کبھی تم پر گزری ہے روشنی آزر آپ اس کے لبوں سے کیا نکل گیا تھا لب پھینچ کر وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گئی سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کی جھکی ہوئی لرستی ہوئی پلکوں کو دیکھا پھر تھک کر اپنا سر کرسی کے پشت سے ٹکا دیا بی بی صاحب کھانا آ گیا ہے جی دستک دے کر ٹرولی کھینچتی خیرہ اندر آئی تھی ٹھیک ہے تم جاؤ وہ اٹھ کر ٹرولی تک آئی اور اسے اس تک لے آئی چاول نکالوں جو تمہارا دل چاہے وہ سست روی سے بولا تھا آپ آپ خفا ہیں مجھ سے نہیں ردھیرے سے بولا اب اکثر میں خود سے خفا رہتا ہوں عالم آپ کو میرا یقین نہیں ہے سید عالم شاہ نے اس کی جانب دیکھا مثلا کس بات کا یقین مثلا یہ کہ میں آپ سے مخلص ہوں ہاں وہ ہسا یقین ہے مجھے تم دنیا کے کسی شخص سے غیر مخلص نہیں ہو سکتی سو مجھ سے بھی نہیں ہو عالم عالم آپ مجھ سے اس طرح سے بات مت کیا کریں پیٹ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا وہ کیا کرتی کس کس کو مناتی کس کس کو سمجھاتی اسے لگا کہ وہ ایک اونچے بلند سیاہ پہاڑی کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے عالم میں پاگل ہو جاؤں گی آنسووں کے شفاف قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے روشنی اس کے جیسے دل پر چوٹ لگی تھی روشنی رو مت پلیز اس نے بیتابی سے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیے دیکھو میں خفا نہیں ہوں تم سے خود سے کیوں ہیں وہ جھلائی اچھا خود سے بھی نہیں ہوں بس تم رو مت روشنی اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی وہ ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں میں ساری محبتیں تمام تردہ رکھتگیاں لیے اسے دیوانا وار دیکھ رہا تھا اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا چلیں کھانا کھائیں وہ اسے کھانا کھلانے لگی بڑی تھکی ہاری و لوٹی تھی سارے دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ جوڑ دکھا دیا تھا اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہیں تھا لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی تھی کہ باوجود کوشش کے پازار جانے کا وقت ہی نہیں نکال پاتی تھی لیکن صبح جب مہجبی نے فون کر کے شاپنگ کو جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ فوراں مان گئی سو پورا دن لگا کر اب تھک ہار کر لوٹی تھی امید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملازم سے کہا گاڑی میں جتنا بھی سامان ہے وہ اوپر پہنچا جانا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اندر داخل ہوئی عالم شاہ اپنی آران کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بہت تھک گئی ہوں میں اس نے بیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا پھر دوبارہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا آپ تب سے ہی کتاب پڑھ رہے ہیں نہیں اس نے کتاب بند کر کے واپس ریک میں رکھ دی بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا کیا اس نے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلائیں تمہارے اببہ آئے تھے وہ عام سے لہجے میں بتانے لگا اچھا وہ چونک اٹھی کتنی دیر بیٹھے میرا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے بس تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آئے تھے اور اور اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ تناؤ کا شکار تھا اور تمہاری کچھ چیزیں ملی تھیں انہیں وہ دینے آئے تھے میری چیزیں اسے حیرت ہوئی میری کون سی چیزیں رہ گئی ہیں وہاں بھلا اس نے ذرا سا ترچہ ہو کر سائیڈ ٹیبل پر رکھا شیشن کی لکڑی سے بنا چھوٹا سا خوبصورت منقش باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا اس کی نظر باکس پر پڑی پھر کچھ دیر کو وہ ساکت رہ گئی یہ باکس اسی کا تھا اببہ نے کئی سال پہلے اسے سوان سے لا کر دیا تھا اس میں وہ اپنے نئے سال کی دائری اور اپنے ضروری کافصات رکھا کر دی تھی اور ان چیزوں کے علاوہ اس میں آزر کے خطوط بھی تھے جو وہ اپنی دائری کی جلد میں رکھ دیا کر دی تھی بیچ کے عرصے میں میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا اسے چند لمحے قبل ادا کیا گیا جملہ یاد آیا لو پکڑو اس کی حالت مراقبہ سے واپسی کا کچھ دیر منتظر رہ کر وہ خود ہی بولا اس نے چونک کر پہلے اسے پھر باکس کو دیکھا اور آگے پڑھ کر اسے تھام لیا تمہارا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے اس میں واپس اپنی کتاب ریک سے نکالی تھی اور اب اس کے صفحے بے وجہ الٹ رہا تھا اس نے باکس کھولا اور اس میں رکھی چیزیں نکالنے لگی اس کے سرٹیفیکٹس تھے ایک نوٹ بک تھی اس کی تین سال پرانی ڈائری تھی جو اسے آثر نے نیا سال شروع ہونے پر لا کر دی تھی اس نے ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیرا وہ اپری ہوئی تھی پھر اس نے چور نظروں سے سید عالم شاہ کو بے نیاز پیٹھا دیکھا ماف کرنا روشنی وہ اچانک بولا تھا میں دخل در ذاتیات کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی تجسس کا زیادہ شکار ہوتا ہوں لیکن وہ سب کچھ پڑھے بغیر نہ رہ سکا آئم سوری اس ڈائری میں تمہاری کچھ تحریر ہے اور اس کی جلد میں لکھے گئے تمہارے کزن کے کچھ خطوط میں پڑھے بغیر نہ رہ سکا اس کے لبوں سے ایک گہرا سانس آزاد ہوا وہ دوبارہ ساری چیزیں اس میں واپس رکھنے لگی تمام چیزیں رکھ کر اس نے وہ باکس الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا روشنی مکرم علی کو بلاؤ میں لیتنا چاہتا ہوں اس کا لہچہ تھکن سے چور تھا سو فشا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا پھر بیٹھ کے سائیڈ میں لگا پٹن پوش کر دیا کچھ دیر بعد وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا روشنی بڑی دیر بعد اس نے پکارا تھا آو کچھ دیر میرے پاس بیٹھو وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی تھکی ہوئی لگتی ہو جی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا ضرورت تھی آج ہی پوری خریداری کرنے کی کل پھر چلی جاتی وہ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ ٹھونڈ رہا تھا بس میں نے سوچا روز روز کہاں فرصت ملتی ہے وہ اپنے ناکنوں کو دیکھ رہی تھی ہاں وہ دھیرے سے ہسا میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک جوان انسان سے اچانک ہی ایک بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں اور بچے کہاں فرصت دیتے ہیں میری وجہ سے کتنی مصروف رہتی ہو تم مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ مصروف رہ کر عالم شاہ نے غور سے اس کی جھکتی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا روشنی تم بہت اچھی ہو بحیثیت ایک انسان کے جتنی اچھائیاں کسی میں ہونی چاہیے تم میں ہیں خصوصاً تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے کہ تم کسی کا دل نہیں توڑ سکتی وہ دھیرے سے ہس دی کتنے دل توڑے ہیں میں نے عالم شاہ اس نے سوچا لیکن وہ حساب کتاب تو آپ کب کب بھول چکے ہیں روشنی جی اس نے پلکیں اٹھائیں جو کہنا چاہتے ہیں کہہ کیوں نہیں دیتے تم برا بھی تو مان جاتی ہو وہ کسی بچے کسی معصومیت سے بولا تھا نہیں وہ ہستی جو کہنا چاہیں کہیں میں برا نہیں مانوں گی ایک بات پوچھوں پھر ضرور وہ مسکرائی تمہارا کزن ابھی بھی چاہتا ہے تمہیں ایک کہرہ سانس اس کے لبوں سے نکلا تھا بولو میں کیا کہہ سکتی ہوں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے نہیں تب ہی پوچھنے سے قبل تم سے اجازت لی تھی کہ کہیں تم جھوٹ نہ بولو لیکن پھر بھی تم نے جھوٹ بولا وہ ہسا میں بتاؤں روشنی وہ اب تک تمہیں چاہتا ہے اسے اب بھی تمہارے قرب کے خواہش ہوگی عالم وہ زج ہوئی اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں روشنی تم وہ رک رک کر بولا تم تم بھی چاہتی ہو اسے اب تک کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ بری تہاں الچ گئی عالم آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی آپ میرے ماضی کو جانتے ہیں ہر بات سے واقف ہیں آپ نے مجھے اپنی خواہش اپنی رضا سے اپنایا تھا پھر یہ استفسار کیوں یہ شک کیسا نہیں روشنی نہیں اس نے سر ہلایا میں شک نہیں کر رہا ہوں میں اتنا بدکمان نہیں ہوں میرا یقین کرو میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ کبھی تمہاری جانب سے معمولی سا بدکمان بھی نہ ہوں گا میں میں رشک و حسد کی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی روشنی وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا میں تمہیں کھو دینے کے وہم میں مبتلا نہیں ہوں میں تمہیں پانا سکنے کے غم میں چور ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے اب اکثر ہوتا ہے کہ میں تمہیں پا کر بھی نہ پا سکا اور اس نے تمہیں کھو کر بھی نہیں کھویا مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے کوئی مجھے اختیار دے تو میں اس شخص سے اپنا وجود بدل ڈالوں جس پر آج بھی تمہاری نکاح اٹھتے ہوئے محبتوں سے بھر جاتی ہوگی کہیں پڑھا تھا روشنی کہ محبت بڑی خطرناک شئے ہوتی ہے کہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے اس کا کاتا سوتے میں مسکراتا اور جاکتے میں روتا ہے میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے محبت تو خوشی کا دوسرا نام ہے لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اسی طرح واضح ہے جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوگا اس کا کاتا سوتے میں مسکراتا اور جاکتے میں روتا ہے وہ کسی بپ کی مانند ساکت تھی اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھی روچنی کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کا نچور مانگے تو میں کہوں گا کہ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا نوم کی گڑیا کی طرح لیکن ایک عمر برعتنی کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کر دی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کے اشاروں کے سمت مرتی رہی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہی التفاق نہیں پاسکتا اپنی ہستی تمہارے نام لکھ کر بھی میرے دل کا کشکول خالی ہے روشنی یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی مروت اور جبر کے تحت کیے گئے تمام سکھیں نیچے گرا دیتا ہے جیسے کسی اندھے فقیر کو خود پہ خود خبر ہو جائے کہ اسے دیا جانے والا سکھا کھوٹا ہے یہ کشکول محس محبت سے بنا سکھا مانگتا ہے روشنی سو اب تک خالی ہے وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک حرف بھی نہیں سو وہ خاموش میٹھی رہی سید علم شاہ نے اس پر نگاہ ٹال کر ایک تھنڈی سانس پھری اس سانس میں ہزار صدیوں کی تشنگی تھی کئی دنوں بعد وہ آج خاصے خوشکوار موڈ میں تھا صبح سے اس سے باتیں کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا سو فشاہ نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید اپسا باتیں کی تھی سو اس کا موڈ مزید خوشکوار تھا روشنی وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کے ساڑی کا پلو تھام لیا جی وہ مر کر مسکرائی پتا ہے آج میرا کہاں جانے کا دل جا رہا ہے آپ بتائیں وہ اس کے قریب بیٹھ گئی نہیں تم بوجھو اس نے چند لمحے سوچا اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد دو تین مرتبہ لے جا چکا تھا جھیل پر نہیں وہ ہسا میں جانتا تھا تم یہی کہو گی میرا دل آج اپنی ابائی حویلی پر جانے کا جا رہا ہے تمہارے ساتھ تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے میرا دل ان برامدوں کمروں اور طویل رہتاریوں میں چہل قدمی کرنے کو جا رہا ہے تمہارے ساتھ میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کیا سوشا کرتا تھا وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر شاہ صاحب باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا آپ سے کوئی آزر صاحب ملنے آئے ہیں سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا سوفی شاہ نے دیکھا اس کی چہرے پر چمکتی وہ علوہی خوشی یک دم غائب ہو گئی تھی مجھ سے نہیں وہ تم سے ملنے آیا ہوگا روشنی جاؤ مل لو عالم وہ میرا کزن بھی ہے آپ سے ملنے آ سکتا ہے اس نے رسانیت سے کہا کزن بھی وہ بڑھ بڑھ آیا پھر عجب طریقے سے مسکرا دیا اچھا اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو لے آنا اسے یہاں ورنہ وہی سے رخصت کر دینا وہ علجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی آزر کے آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کیلئے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف موں کیے کھڑا تھا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا کیسی ہو جالا ٹھیک ہوں بیٹھو شکریہ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا ہاں اساف کوئی سے بولی میں جانتا ہوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا پرداؤ نہیں رکھا نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا لا شعوری طور پر مجھے ماف کر دو جالا میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی وہ بے نیازی سے بولی ماف کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا جواز میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے میں اتنا خودخرض ہو گیا تھا جالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زہمت نہیں کی وہ تاثب کے سمندر میں غرق تھا میں عالم صاحب سے ملنے آیا ہوں اچھا وہ خاموش ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا وہ ہشکچاہٹ کا شکار تھی میں ان سے تمہارے قزن کے حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تاثب سے بولا تھا لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں موٹ کھڑا ہوا نہیں نہیں وہ بھی خبر آ کر کھڑی ہوئی ایسی کوئی بات نہیں تم ان سے ضرور ملو مجھے خوشی ہوگی اس کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ اپنے کمرے تک چلی آئی عالم وہ آنکھیں ملے لیتا تھا اس کے آغاز پر چونک اٹھا یہ آزر ہیں اسلام علیکم وہ خشتلی سے آگے بڑھا تھا کیسے ہیں آپ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کی چہرے کو دیکھا پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا بیٹھو اس نے سوفی کی سمت اشارہ کیا روشنی سرا مجھے سہارا دینا آزر اس سے ہاتھ ملا کر سوفی پر جا بیٹھا سوفی شاہ اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے میں مدد دینے لگی آپ سوفی کو روشنی کہتے ہیں وہ اس سے مخاطب تھا ہاں یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر ادری تھی میرے لیے یہ روشنی ہی ہے بڑے خوش قسمت ہیں آپ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو جی وہ متاجب ہوا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے وہ حالے سے ہسا لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار آزر نے پہلے زوفی شاہ کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا بڑے فلسفی ٹائپ پندے لگتے ہیں آپ وہ ہسا تھا مجھے معلوم نہیں فلسفی کسے کہتے ہیں اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنے مرضی کے مطابق سوچ پخش دیتے ہیں جیسا میں آپ سوچتا ہوں کچھ عرصے قبل اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش بیٹھے رہے پھر ووٹ کھڑا ہوا اچھا اب میں چلتا ہوں روشنی ان کو نیچے تک چھوڑ کر آو وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا جی بہتر وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اس تکلف کی ضرورت نہیں آسر نے اسے روک دیا میں چلا جاؤں گا خدا حافظ اسے سیڑیاں اترتے وہ دیکھتی رہی پھر مر کر اندر آگئی وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا آزر آپ سے ہی ملنے آیا تھا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی اچھا لڑکا ہے اس نے محض اتنا ہی کہا وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی پھر کھانے کی ہدایت دینے کے لیے نیچے آگئی سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھ سے سوپ پیار کرتی تھی کچھ دیر سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی بہت عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کو دل چاہ رہا تھا ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا بی بی صاحبہ فون ہے آپ کا حسینہ اندر آئی تھی کس کا ہے اس نے پیاس کاٹتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو ساف گئے کوئی آزر صاحب ہیں یا اللہ یہ آزر کو کیا ہو گیا ہے وہ پریشان ہو گئی پیاس رکھ کر وہ باہر آ گئی ہیلو اس نے ریسیور اٹھایا ہیلو اجالہ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی وہ بے تہاشا جوش کے تحت بول رہا تھا اجالہ آج آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے نا میں سمجھ گیا ہوں اجالہ میں سمجھ گیا ہوں کونسی قربانی اس کا دل دھک سے رہ گیا کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر اجالہ تم عظیم ہو فخر ہے مجھے اپنی محبت پر اس کی آواز بھی گئی آثر خدا کے لیے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اجالہ آج جس وقت میں تمہارے اس محل سے نکلا وہاں ایک جیپ آ کر رکھی تھی اس میں کون تھا تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اخوا کیا تھا مجھے حب سے بیجا میں رکھا تھا مجھے مارا پیتا تھا اجالہ خدا کی قسم آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے میرا اخوا ہونا پھر ان لوگوں کا بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا میری قسم کھاؤ اجالہ کہ مجھے تمہارے شوہر نے اخوا کروایا تھا کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی کھاؤ قسم اجالہ کہ تم خوش ہو تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگی ہوئی نہیں رہتی بولو جواب دو آزر آزر اس کا سانس پھولنے لگا تمہیں خلط فہمی ہو رہی ہے مجھے چھوڑ بولو اجالہ مجھے مجھے چھوڑ بولو چھوڑ بول بول کر تم نے کتنی زندگیاں خراب کی اپنی زندگی میری زندگی ہم سے منصوب لوگوں کی زندگیاں بتاؤ کیوں اتنے دکھ اٹھائے تم نے اور کیوں اتنے عذابوں سے گزرے ہم سب کیوں جھوڑ بولا تم نے ہم سب سے ایک بار کچھ بتایا تو ہوتا وہ گہرے دکھ کے احساس سے بولتا جا رہا تھا مجھے بھی حیرت تھی کہ تم تم اجالہ کیسے بدل سکتی ہو مجھے تو تمہارے لبوں سے نکلا اقرار کا ایک ایک حرف یاد تھا میرے دل کی جھیل پر تمہاری محبتوں کے کنگل تو بڑی تازکے اور خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے میری قربتیں تمہاری سانس کی زمانت تھی تمہاری خوشیاں تھی تم اس طرح کیسے اپنے لفظوں سے منکر ہو سکتی تھی اب میری سمجھ میں آیا ہے تم بدلی نہیں تھی تمہیں بدلہ گیا تھا زور بازو سے طاقت اور جبر سے میری زندگی کے بدلے تم سے تمہارا وجود طلب کیا گیا تھا اور تم نے انکار نہیں کیا کہو اجالہ ایسا ہی ہوا تھا نا کہو اجالہ جو جو بلکل سچ اور کھرا ہے وہ کہو تمہیں میری قسم اگر تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی محبت ہے تو سچ کہو تمہیں میری قسم آزر وہ دکھ سے بولی اگر یہ سب سچ بھی ہے تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے اجالہ فرق پڑتا ہے صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے اچھا پھر وہ تھک کر بولی مانا میں نے پھر اف اف خدایا وہ شوق کی حالت میں تھا سید عالم شاہ تم نے کیا چھینہ ہے مجھ سے تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں تمام مصررتیں میری ہنسی میرا سکون میری نیند میرا آرام میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں آزر خدا کیلئے مت کرو ایسی باتیں کچھ تھا جو دل پر چوٹ پن کر پڑا تھا اجالا میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مصررتیں لوٹا دے تم چاہتے کیا ہو اس نے تھک کر پوچھا اجالا میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہد ذہنی مریض کے ساتھ سسک سسک کر گزارو وہ شخص یقینا پاگل ہے جو اتنی زندگیاں پر بات کر دے وہ زیہوش نہیں ہو سکتا آذر خدا کے لئے اس نے بولنا چاہا اجالا میرا یقین کرو میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاوں گا جو تم سے چھین لی گئی ہم اپنی زندگی کی نئی ابتدا کریں گے ہم اس پاگل اپاہد شخص کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے ایک بار ہاں کہہ دو صرف ایک بار ہاں کہہ دو وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی ابھی ابھی ائر پیس پر ایک گہرے سانس کے آواز اپری تھی وہ یقین سے کہہ سکتی تھی وہ سانس آذر کا نہیں تھا وہ گہرا بوجھل سانس کس شخص کا تھا وہ جانتی تھی ریسیور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر وہ بے حصو حرکت کھڑی رہ گئی اجالا 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 ائر پیس سے آذر کے آواز نکل کر اس کے اڈگرد پھیل رہی تھی لرستے کامتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تھی وہ تکیوں کے سہارے پستر پر نیم دراز تھا بہت دیر تک زوفشاں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر دی رہی لیکن وہ چہرہ کسی کتاب کی سادہ جلد کی طرح نہیں تھا کوئی حرف کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کچھ معنی اخص کر پا دی وہ کیا سوچ رہا تھا اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عقص تھا اسے قطن علم نہ ہو سکا کیا انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں رزیدہ نگاہوں سے اس نے عالم شاہ کے برابر رکھے کارڈلیس کو دیکھا عالم شاہ بلاخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نظر جمع دی کھانا لاؤں وہ اس کے قریب بیٹھ گئی نہیں وہ زیر لب بولا سوپ پی لیں میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے اس نے نرم لہجے میں کہا ابھی نہیں اس نے سر پیچھے تکا کر آنکھیں موم لی کیا سوچ رہے ہیں تم کیوں پوچھ رہی ہو اس نے آنکھیں بند کی ایک یہ پوچھا وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بلکل سپارٹ تھا کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موٹ کا اندازہ لگا پاتی میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگا روشنی جی کہیے ادھر دیکھو میری طرف میری آنکھوں میں اس سے نظریں ملانے میں زوفی شاہ کو ہمیشہ ججک محسوس ہوا کرتی تھی تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی چند لمحے گزر گئے وہ اسی تہاں اس کے آنکھوں میں جھاگتا رہا کیا دیکھ رہے ہیں ایسے اس نے اُلج کر پوچھا سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں پھر کیا رنگ ہے اس نے پوچھا معلوم نہیں اس نے آزرد کی سے نظروں کا زاویہ بدلا پڑھنے والی نظریں بھی تو غیر جانب دار ہونی چاہیے نا یہ دل تو ہمیشہ اپنی ہی کہتا ہے جو کچھ دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ وہ چند حرف جو کسی لمحے غیر موجود میں ہیں جو نہ کبھی کہے گئے نہ سنے گئے یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے روشنی میں کیسے مان لوں اس کی بار اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موت زن تھا ان آنسوں کی نمی تھی جن کا اس کے آنکھوں میں آنا تو شاید ناممکن تھا ہاں وہ اس کے اندر کہیں گر رہے تھے اس حادثے نے آپ کو کیا بنا دیا ہے عالم وہ پریشان ہو کر بولی آپ ایسے تو کبھی نہ تھے کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی تھی آپ کو تو اپنی ذات پر اپنی محبتوں پر ایمان کے حد تک یقین تھا یہ یقین آج متزلزل کیوں ہے عالم یہ جو حادثے ہوتے ہیں ناروشنی یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں انسان کے شعور کو آگہی کیوں اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا انسان اپنے آپ کو یوں سر نگوم پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام قرور ساری اکڑ فاک ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن جو کچھ اس بیماری کے درمیان مجھ پر منکشف ہوا ہے اسے دا عمر فراموش نہ کر سکوں گا یہ سب کچھ آپ کے لئے تکلیف دے ہیں ہاں بے حد تکلیف دے خامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی تو ہوتی ہے کہ ان خامیوں کا احساس ہونا خامیوں سے نجات پا لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے آمیوں سے نجات وہ تلخی سے ہسا کب ملتی ہے روشنی زندگی سے نجات ممکن ہے اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن ہے خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وہ زچ ہو گئی میں آپ کے لئے کھانا لاتی ہوں بوٹنے لگی لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کے ہاتھ کے گرفت سے آساد نہ ہو سکا مت جاؤ روشنی میرے پاس پیٹھی رہو اس کے انداز میں منت تھی میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں تمہیں محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں تا عمر زوفی شاہ نے چونک کر اسے دیکھا اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے اس نے در حقیقت کیا پوچھا تھا اسے کس وہم نے پریشان کر رکھا تھا وہ سوچ میں پڑ گئی میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی اس نے بیچین ہو کر پوچھا مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی کہاں جا سکتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر آپ ہی بتائیں وہ ذرا خفقی سے پوچھنے لگیں ناراض ہو گئیں وہ کسی پچے کی طرح بولا ناراض مت ہو روشنی اچھا چلو وہ سوپ لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا ہے میں خیرہ سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں وہ ہسی آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا روشنی کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک پکارا تھا جی اس نے اچانک سر اٹھایا وہ نٹنگ میں مصروف تھی ایک بات تو بتاؤ اس نے کتاب بند کر کے سائیڈ میں رکھ دی پوچھئے اس کے ہاتھ پھر سلائیوں کو چلانے لگے کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کو تا عمر نہیں بھولتی کیا درست ہے اس کے ہاتھ تھم گئے عالم شاہ کی دماغی روح اب مسلسل ایک سمت میں بہا کرتی تھی اس نے گہرا سانس بھرا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی تم سے وہ کھل کر مسکر آیا پہلی محبت ہاں آخری محبت کسی اور سے کروں گا زوفی شاہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائی نمودار ہوئی کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کہا پہلی محبت تم سے کی ہے البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا کس سے وہ حد ترجم اتاجب تھی وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی اس سے اپنی بیٹی سے وہ ہنس دیا وہ چند لمحے بیٹھی رہی پھر خود بھی ہنس دی آپ کو کیا خبر کہ وہ بیٹی ہی ہوگی بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا نہیں اس نے نقی میں سر ہلایا وہ بیٹی ہی ہوگی یقین ہے مجھے چاند جیسی اجھلی ماسوم تمہارا دوسرا روپ شاید میں اسے اتنا چاہوں گا جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہ سکا لیکن تم کیا پوچھ رہی تھی میں پوچھ رہی تھی کہ فرض کیجئے کہ میں اور آپ جدہ ہو جائیں روشنی فرض کیجئے نا وہ بولتی گئی یا ایسا ہو کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں کئی سال گزر جائیں تو کیا آپ بھول جائیں گے مجھے نہیں وہ خفا سا تھا اس کی بات پر کبھی بھی نہیں آخری سانس تک نہیں پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانہ عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلان شہر فلان جذبہ عورت سے مشروط اور فلان مرد سے انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تخصیص کے بغیر ایک سے ہوتے ہیں عالم کانٹا چوبے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں پھر یہ کیا بات ہے کہ فلان بات عورت نہیں بھولتی اور فلان کام مرد نہیں کرتا مو بنا کر ہاتھ ہلا کر اس نے تقریر چھاڑی وہ بے اختیار سوڑ سے ہسا تھا اور پھر کافی دیر تک ہستا رہا زوفیشہ نے اپنی اس دواجی زندگی کے دوران اسے بہت کم ہستے ہوئے دیکھا تھا عموماً وہ محض مسکراتا یا ہولے سے ہستیتا اس طرح بے اختیار ہستے ہوئے وہ اسے بہت الگ بہت اچھا لگا وہ نکاح جمائے اسے دیکھتی رہی اس میں اتنا ہسنے کی بات کیا ہے بھلا پھر وہ مسکران کر پوچھنے لگی پتہ ہے روشنی آج پہلی بار تم مجھے بیوی لگی ہو سرطاپہ بیوی چڑھ کر جھلا کر جس طرح تم نے مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ہے وہ محض ایک بیوی کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے کتنی اچھی لگی ہو مجھے تم تم شاید تصور بھی نہ کر سکو وہ مسکران دی سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں چلانے لگی سنو مکرم علی کو بلاؤ میں ادھر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں زوفر شاہ نے بٹن پوش کر دیا چند لمحوں میں ہی مکرم علی حاضر تھا مکرم علی وہ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا رہا تھا جب عالم شاہ نے اسے پکارا آزر سائن حکم تم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے نا وہ مسکران دیا سر جھکائے کھڑا رہا بولو نا مکرم جی سائن وہ ہولے سے ہسا آپ نے دیکھا ہے نا بیگما کو اچھا یہ بتاؤ اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے مکرم علی ہسا نہیں شاہ جی اب تو بلکل بدل گئی ہے پتا ہے مکرم علی مجھے اپنی محبوبہ میں بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا مکرم علی مسکراتا رہا جو فشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بس مکرم علی شکریہ پھر وہ بولی اب تم جاؤ جی بیوی سہبہ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہو آپ کو وہ کچھ خفکی سے بولی کیا سوچتا ہوگا وہ مکرم علی اس نے قہقہ لگایا تم مکرم علی کے سوچنے کی باتیں کر رہی ہو ارے جانِ عالم بڑی بھولی ہو تم مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھلا وہ چڑی ٹھیک کہہ رہا ہوں کبھی آسمان لینا مکرم علی کو ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے میں کہوں مکرم علی ہسو تو وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر ہسنے لگے گا اگلے ہی لمحے میں اسے رونے کا حکم دوں تو وہ مگرمچ کسے موٹے موٹے آنسو بہانے لگے گا اسے ہسی آگئی کہاں سے مل گیا یہ روبوٹ آپ کو تقدیر سے وہ سنجیدہ ہو گیا یہ جو میری اس ہتیلی پر سیدھی گہری قسمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی اس کے محض دو مقام ایسے ہیں جن کی بنا پر میں خود کو کچھ قسمت خیال کرتا ہوں ایک وہ جہاں تمہارا نام لکھا ہے اور دوسرا مقام جہاں سے مجھے مکرم علی ملا وہ خود کو محض میرا ایک اتنا غلام خیال کرتا ہے لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں کب سے ساتھ ہے یہ آپ کے بچپن سے وہ مسکر آیا عمر میں یہ مجھ سے دو سال بڑا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا مقرم علی کو اپنی ہمراہی میں پایا ہے دراصل یہ جو ہمارے ملازمین ہیں نا یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلا رہا ہے تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے رشتے دار ہیں یہ سب آپس میں ہمارے ہاں باہر کے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا یہاں جتنے ملازم ہیں سب ہمارے آبائی گاؤں سے یہاں آئے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائی نے مقرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا ہرچند کہ وہ خود اس وقت محض دو سال کا تھا ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے مجھے تو بابا سائی کے فیصلے کا کوئی خاص احساس نہ ہوا لیکن مقرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس نے کس طرح بٹھا دی کہ اب وہ میرے بنا رہے ہی نہیں سکتا میری تمام آئے آئے تو مفت کی روٹیاں کھا دی تھی مجھے تو درحقیقت مقرم میں پالا ہے وہ کسی بزرگ کی طہاں شفیق دوست کی طہاں کم گسار اور کسی اتنا غلام کی طہاں میرا تابع ہے کیا ایسا شخص بھی زمانہ دستیاب ہونا قسمت کی مہربانی نہیں وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی مسکران دی بڑی محبت ہے آپ کو مقرم علی سے اتنی تعریفیں تو شاید آپ نے کبھی میری نہ کیے ہوں گی تمہاری کیا تعریف کروں روشنی وہ بڑے میٹھے لہجے میں بولا تھا تمہارے جلتے حسن کے آگے تو لفظوں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں وہ دوبارہ سلائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی مگر ڈیزائن بھول گئی سر جھٹک کر مسکرائی پھر ہنس دی آج تو تم بڑی خوش لگتی ہو وہ اس کے بلکل قریب بیٹھا بڑی محبتوں سے اسے دیکھ رہا تھا آج آپ ہی تو خوش لگتے ہیں وہ مسکرائی تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے اس کے لہجے میں آرزوں کے دیئے جھل ملائے اس نے کچھ کہنے کے لیے لپ کھولے مگر فون کی بیل بج اٹھی تھی اس نے سائیڈ میں رکھے فون پر ہاتھ رکھا مگر اس سے قبل وہ ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا تم رہنے دو میں اٹھاتا ہوں اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہلو آلم شاہ بول رہا ہوں وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا زوفی شاہ بے ارادہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ وہاں سے طور پر بدلا تھا اس کی آنکھوں میں جگمگاتی لوگ مدھم ہو گئی کچھ کہے بنا فاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا ہلو وہ سمجھ گئی تھی دوسری جانب کون تھا اجالہ ناظر ہوں ہاں معلوم ہے مجھے کہو اس نے لہچے کو حد تل امکان بے تاثر اور پرسکون رکھا اجالہ اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون بند کیوں کیا تھا میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ وہ لمحے بھر کو رکھی اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا اجالہ کیوں برباد کر رہی ہو یہ زندگی کیا سات جنموں پر یقین رکھتی ہو کہ اگر ایک برباد ہو بھی گیا تو کیا اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے اجالہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے اسے ضائع مت کرو وہ پریشان ہو گئی آزر کو علم نہ تھا کہ وہ اس وقت عالمشاہ کے پہلوں سے لگی بیٹھی ہے اس کیس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسوں کو اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ آزر کی آواز وہ سن بھی رہا ہو آزر اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے ہاں کہو آج برسوں بعد تمہارے شیرین لبوں سے یہ نام واقعی اپنا لگا ہے اس نے کونکھیوں سے دیکھا وہ بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کی ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا آزر میرا خیال ہے کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے اس نے بات بنانی چاہیے نہیں اجالہ ابھی دیر نہیں ہوئی تم بس اتنا کہو کہ تم مجھے چاہتی ہو تمہیں میرے قرب کے خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو بس تم ایک بات صرف ہاں کہو عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور اس کے انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھومانے لگا اس کے اپنے ہاتھوں میں ایک خفیب سی لرزش تھی ایک استراب تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی آزر مجھے کچھ کام ہے پھر بات کریں گے میں آ جاؤں اس نے بے تابی سے پوچھا نہیں وہ بے ترہاں گھبرا گئی میں خود آؤں گی یک لخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا یا شاید خود بخود چھوڑ گیا تھا کب آؤں گی اجالہ ادھر وہ بہت بیتاب تھا مجھے وقت بتاؤ کل میں کل آؤں گی وہ آہستگی سے بولی میں انتظار کروں گا دل و جان کی تمام درشدتوں سے خدا حافظ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا عالم شاہ کے بے جان ہاتھوں سے اونی سلائیاں اور اون کا گولہ نکالا اور ایک عجب استراب کے عالم میں پھندے گرنے لگی نجانے سویٹر واقعی غلط بن گیا تھا یا اس سہنی انجھن کے عالم میں اسے لگا اس نے سلائیاں نکالی اور سویٹر ادھرنے لگی روشنی جی نچونکی انسانی زندگی اور اس اون کے گولے میں کتنا فرق ہوتا ہے نا کیا مطلب وہ حد ترجم اتاجب ہوئی دیکھو نا اسے بن کر ایک شکل دو پھر ادھر دو نئے سرے سے بن لو کسی نئے نمونے کے مطابق وہ پسند نہ آئے تو پھر ادھر لو لیکن انسان کی زندگی کا تانہ بانہ ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا پھر بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا جی اس نے گہرا سانس لیا دوست کہتے ہیں آپ پھر بعض لوگ اپنی زندگی کو نئی نئی شکلیں کیوں دینے کے در پر ہیں مطمئن نہیں ہوتے نا زندگی کی شکل سے اس لیے تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو روشنی سو فشا نے اس کی جلتی بچھتی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی پھر وہ اٹھی اور جا کر پردے برابر کرنے لگی آتشی گلابی بارڈر کی گہری زرد ساری باندھ کر اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور لبوں پر گہری سی لپسٹک جمانے لگی کہیں جا رہی ہو وہ نسخہ ہائے وفا کے صفحات پلٹ رہا تھا جی ہاں ذرا آپا کی طرف جا رہی ہوں وہ پرفیوم سپری کر رہی تھی خود کو انتہائی بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے اندر سے بلکل چور ہو رہی تھی میں خیرہ سے آپ کے کھانے اور دوائی کا کہہ کر جاؤں گی جب وہ آئے تو پلیز اسے ڈانٹ کر بھگا دینے کے بجائے کھانا کھا لیجے گا اور دوائی بھی ہاں ٹھیک ہے اس نے جیسے بے خیالی میں سر ہلایا زوفشانے آئینے میں اس کے عقص کو غور سے دیکھا ایک وفت وہ دائیں پلٹتا تھا اگلے کئی صفحات پائیں طرف اُلٹ دیتا تھا کسی لفظ پر اس کی نکاح جم ہی نہیں پا رہی تھی اسے احساس ہوا کہ بے نیاز صرف وہ ہی نہیں بن رہی تھی آلم ہاں کہو میں جلد آ جاؤں گی وہ نرم لہچے میں بولی آلم شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا میں نے کچھ کہا تو نہیں تم جتنی دیر رکنا چاہو رک جانا اچانک ہی اس کا من شراتی ہوا سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر کی اور واپس کتاب پڑھنے لگا اف خدا کچھ اور نہ سمجھیں دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی خدا حافظ عالم باہر نکلتے ہوئے وہ بولی تھی اللہ حافظ وہ بڑھ بڑھ آیا اس کے چلے جانے کے بعد اس نے تا دیر دروازے کو دیکھا پھر لب پھینچ کر کتاب کو تقیر پر کھینچ مارا نوبل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوبل کی لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ